بلاول بھٹو نے اگلی حکومت مخلوط ہونے کا اشارہ دے دیا کہا الیکشن کے بعد ان کی پارٹی ایسا اونٹ ہوگی جہاں یہاں یہ اونٹ بیٹھے وہاں حکومت ہوگی نوشہرہ میں پارٹی ورکر سے خطاب میں کہا نتائج پہلے سے تیہ کرنے میں ہیں تو الیکشن کا فائدہ نہیں شفاف الیکشن نہ ہونے پر ایک وزیر آزم بنے گا دوسرا دھانلی کہہ کر دھر نہ دے گا نقصان ملک کا ہوگا نواز شریف کے سرمایہ کاروں کو کلین چٹ دینے کے پلان کو رد کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا میاں صاحب سرمایہ کاری کرنے والوں سے سوال نہ پوچھے مگر پیپلز پارٹی ضرور پوچھے گی یہ لوگ اقتدار میں آ کر آئین بھول جاتے ہیں اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بولتے ہیں مجھے کیوں نکالا سیاستدان اپنے منشور اور زور پر الیکشن پر لڑے انتظامیہ کے زور پر نہیں دو تہائی اکسریت لانے کے دعویداروں کو عوام وہ جواب دیں گے کہ یاد رکھیں اگر ہم نے الیکشن سے پہلے ریزالٹ سٹے کرنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی ایک صاحب وزیر آزم بنے گا تو کوئی دوسرا دھانلی دھانلی کا الزام لگائے گا دھرنا شنہ کا سیاست کرتا رہے گا ان کے لیے ایک جلسہ وہ بھی لوگور میں کروایا گیا اور وہ اتنا زور اور شور سے بول رہے ہیں کہ دو دہائی لے کر آئیں گے اٹھاروی ترمیم میں بھی ترمیم کریں گے جو ولدیاتی الیکشن سے خوف سے ڈر کے مارے باگتے تھے نا ان کو عوام ایسے جواب دے گا الیکشن میں کہ ان کو نسلو تک یاد رہے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جدو جہد کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جیت تو آپ کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے